بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں حضر یشال اور آج کے ایک اور وی لاغ میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں میں آئے ہوا تھا اپنے گاؤں کے اندر یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پر جو گاؤں کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے برڈز آر چرپنگ آپ سونڈ کہلیں میوزک کہلیں کچھ بھی کہلیں آپ تو بہت سارے لوگوں کو گردے کا پرابلم ہوتا ہے گردے میں سٹونز آ جاتے ہیں کڈنی سٹونز ان کو کہتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جب موف کرتے ہیں ریموو ہوتے ہیں تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کچھ دنوں سے میں بھی اسی بیماری میں اسی کشم کشم میں ہوں اور بہت سارے میں نے اس کے علاج بھی کروائے تو میں جب گھر آیا امین کے پاس تو امین نے کہا کہ بیٹا ایک جگہ چلتے ہیں میں آپ کو وہاں لے کے چلتے ہوں وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں سے پانی پیتے ہیں تو وہ آپ بلکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آج میں جا رہا ہوں وہاں پہ جون جون جائیں گے آگے میں آپ کو پتاتے جاؤں گا میں کہاں جا رہا ہوں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اس جگہ کی کیا فادیت ہے وہ ساری چیزیں آج کی ویلوگ میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں حالت شیل پم والوں نے بند کر دیا ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے فیول نہیں دے رہے جو لوگ جب بھی پرائس کی فیول کی پرائسز فلکچویٹ کرتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پیٹرول پمپ والے ہیں یہ جو تاجران برادری ہے یہ فیول بند کر دیتے ہیں سٹاپ کر دیتے ہیں کہ جب پرائسز بڑھیں گی تو ہم بیچیں گے ہم آئے تھے یہاں سے فیول ڈالوانے کے لیے لیکن یہاں پہ بہت سارے پمپ ہم نے وزٹ کیے میکسیمم بند ہی ہیں ہم نے بسکلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جائیں گے پیر کھارا پیر کھارا ہے ایک بڑی مشہور جگہ لیلہ انٹرچینج کے ساتھ تو ابھی ہم موٹر ویپ انٹر ہو رہے ہیں یہ ہے بلکسر انٹرچینج یہاں سے ہم نکلیں گے اور لیلہ انٹرچینج سے ہم ایکسٹ کریں گے موٹر ویپ آپ کو ملی جاتا ہے کلر کھار موٹر ویپ پہ پھر ہم نے فیول ڈالوایا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ہوں کلر کھار جو انٹرچینج ہے انٹرچینج سے تھوڑا سا پہلے یہاں پہ قیام ہوتام ہے یہ جگہ آپ دیکھیں تو یہ اس طرف آپ کو ملتا ہے پیٹرول پمپ ہے اور یہاں پہ پیچھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہاں پہ پاس جو ہے فرائی چکس بٹکڑائی اور آگے جو ہے نا زمزم شنواری ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نیتی ہیں یہ سی درستہ نکرتا ہے آگے کلر کار کی طرف لاہور کی طرف اور یہ آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ موٹر ویپ گزر رہی ہے یہ میرے نیپ سیٹ پہ گر آپ دیکھیں میں زمزم کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کو بیسٹ وی سیمٹ فیکٹری نظر آتی ہے جو سیمٹ پروڈکشن ہے یہ بسیکلی کلر کار سے جب چوہ سید انشاء کی طرف نکلتے ہیں تو یہاں پہ پھیل جانا یہ بیسٹ وی نظر آتا ہے یہ ایک ٹرائمپ ہے ہم نیچے اتریں کلر کار سے نیچے آگے جب ایری آتا ہے سرگوزہ والی سائٹ پہ جب اترتے ہیں لیل انٹرچینج کی طرف یہ بوٹ ٹرنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے جو شری کے سفر ہیں یہ ٹرائیولنگ پوائنٹ آمیوز ہے یہ ڈکٹر اسرار صاحب ہے ہمارے ساتھ اور بڑے ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ ڈرائیوینگ میں تو ہم نے کہا چلو دونوں بھائی اکٹھے چلتے ہیں موٹر ویکی اوپر جب کلرکار سے نیچے اترتے ہیں تو یہ جگہ آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ہنگامی جڑھائی بنائی ہوئی ہے امرجنسی میں اگر آپ کی بریکس کا پروپلم آ جاتا ہے ویسے تو آپ کو بریک لگانی نہیں چاہیے جب بھی کہیں اترائی آپ اترتے ہیں تو آپ کو گیر کے اندر گاڑی اتارنی ہوتی ہے بریک نہیں لگانی ہوتی لیکن پھر بھی کوئی پروپلم آ جائے تو ایسی جگہ جگہوں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا رکھ اس طرف کر لیں تاکہ وہ چڑھائی چڑھ کے ادر جا کے رکھ جائے تاکہ زیادہ آپ کا نقصان نہ ہو سکے یہ میرے سامنے گاڑی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو لوڈر گاڑیوں ہوتی ہیں یہ بہت سلو جاتی ہیں ایک چلی سلو جانے کے ایک ریزن ہے کہ انہوں نے ان کو ٹائم دی ہوئے کہ جب اوپر سے ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ ان کو پرچی دی جاتی ہے اور پھر جب یہ نیچے پہنچتے ہیں وہاں سے پرچی لی جاتی ہے اور اس پرچی پہ ٹائم لکھ ہوتا ہے ٹوانٹی ایٹ منٹس میں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے اگر ٹوانٹی ایٹ منٹس میں یہ نہیں پہنچتے ہیں جلدی جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے سلو اس لیے ان کو یہاں سے اتارا جاتا ہے لوڈر گاڑیوں ہوتی ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نائے کسی امرجنسی سیچویشن کو ایزیلی ٹیکل بھی کیا جا سکے یہ وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے آکے اپنی پرچی جب مکرانی ہوتی ہے یہ ہے ہمارا لیل انٹرچہ ہی جہاں سے ہم نے ایکزٹ کرنا تھا اور میرے خیال میں ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ لگا ہوگا ہرلی آدھا گھنٹے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ہم آگے نکلیں گے پیل کھارا شریف کی طرف یہاں سے جب ہم آتے ہیں نا انٹرچہ ہی سے اترتے ہیں تو اگر آپ نے پیل کھارا جانا ہے تو یہاں سے آپ کو رائٹ کی طرف موڑنا ہوتا ہے اور ایسے اگر پنٹ زیادن خان جاتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ وہ رستہ جاتا ہے اس طرف آپ جاتے ہیں روڈ کی کنڈیشن تو اچھی ہے وہاں لیلہ شہر سے لے کر جو دربار ہے یہاں تک روڈ ٹھیک بنا ہوا ہے یہاں سے آپ جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ مردانہ واش روم ہے اس طرف جا کے آپ وضو گئرہ کر سکتے ہیں وضو کر کے تو پھر آپ اوپر جا سکتے ہیں کیا کھا رہے ہو اور جا سکتے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی